اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے حاضر ہوں لے کر یہ پروگرام جس کا عنوان ہے آتنکوات کا ویرود جس میں ہم بات کر رہے تھے شیخ عرشد بشیر مدنی سے آج ہمارے ساتھ پھر اسٹوڈیو میں موجود ہیں مدنی صاحب آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم مدنی صاحب اسٹوڈیو میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے جزاک اللہ دراصل آپ نے پچھلے اپنے کئی اپیسوڈ میں اس بات کا ذکر کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور قرآن آتنکوات کی تعلیم دیتے ہیں وہ لوگ قرآن کی آیتوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کرتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی دلیل دے کر آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیں ہندوستان میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جیسے ایک کتاب مشہور ہوئی تھی انڈیا میں کہ قرآن مجید سے چوبیس آیتوں کو نکال دو یا قرآن مجید کو بیان کر دو نعوذ باللہ یا قرآن مجید کی چوبیس آیتوں کو نکال دو پھر اس کے بعد چوبیس آیتیں نکال کر تم جو چھاپنا ہے چھاپ لو تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی چوبیس آیتیں نکالنے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر دیکھو اس کے اندر مشرقوں کے مارنے کا حکم آیا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں وہاں پر ایک پٹیکولر ظلم کرنے والے مشرقوں کی بات ہو رہی ہے معاہدہ توڑ دیا پھر اس کے بعد انہوں نے ظلم کیا عدیہ چار کیا اور وہ ظالم بن چکے تھے مکہ کے اطراف میں وہ لوگ پائے جاتے تھے وہاں پر بھی کئی خبیلیں مشرق تھے جنہوں نے اہد و پیمان نہیں توڑا تھا ان کے ساتھ تو لڑائی کی بات بھی نہیں کی گئے بلکہ قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی آپ غور کریں گے تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ سیاق و سباق توڑ کر بتایا جاتا ہے ایک مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر پانچ یہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہے چوبیس آیتوں میں سب سے زیادہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ سیاق و سباق توڑ کر مروڑ کر جو معنی نکالنی کوئش کی جاتی ہے وہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر پانچ میں یہ ہے کہ جب حرمت والے مہینے پار ہو جائیں تو ایسے وقت پر تم مشرقین کو ختل کر دو جہاں کہیں پر بھی تم پاؤ تو دیکھویں یہاں پر آرہا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی پاؤ تم ختل کر دو تو ہم کہیں گے کہ آپ کم سے کم اس سے پہلے کی آیت یا اس سے بعد والی آیت پڑھ لو تو معنی سمجھ میں آ جائے گا اس سے پہلے کی آیت میں بتا جا رہا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر چار پڑھ لیں گے تو یہ معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ جن لوگوں نے تم سے اہد و پیمان نہیں توڑے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ پورا کرو ان کے ساتھ اہد پورے کرو ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ سے پورے کرو وہاں پر بھی تو مشرقین ہی چھے تو جو مشرقین یہاں پر معاہدہ توڑ رہے ہیں ایک پرٹیکلر مشرقین پرٹیکلر ریجن کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد کی آیت بھی اگر پڑھ لیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر چھے میں بتا جا رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِّرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ عَبْلِهُمَ آمَنَا یعنی ایسے مشرقین جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا ایگریمنٹ توڑ دیا اب وہ لوگ جنگ کرنے کے لئے پھر سے تم سے ریڈی ہو چکے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو معاہدہ توڑ دی توڑ رہے ہیں توڑ دی توڑ کر آپ سے لڑائی شروع بھی کر دی ہے آپ کو اچانک دیکھتے ہیں کہ لوگ معاہدہ توڑ دی اور جیسے کہتے ہیں کہ پیٹ پیچھے سے چھوڑا گھوپنا تو معاہدہ تھا تو آدمی کہتا ہے آمن سے ہو جاتا ہے معاہدہ کرنے کے ویسے ایگریمنٹ کرنے کے ویسے آدمی کہتا ہے سکون میں رہتا ہے اچانک دیکھتا ہے کہ وہ معاہدہ توڑ رہے دھوکہ دے رہے پھر آپ کو طاقت آ جاتی ہے ان کے اوپر ان کے اوپر پھر آپ کو طاقت ملتی ہے اس دوران پھر وہ لوگ آپ سے کیا کرتے ہیں آپ پھر ماف کر دو نہیں ہم آپ سے نہیں کرتے تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے دیکھیں اگر یہ معاہدہ توڑنے والے مشرقین اگر تم سے آمن مانگے تو تم ان کو آمن دے دو اچھا الحمدللہ یعنی کہ معاہدہ توڑنے والے مشرقین بھی اگر تم سے آمن مانگے تو تم ان کو آمن دینا ہے کونسا ایسا ریلیجن ہے کونسا ایسا کونسا ریلیجن ہے جو اتنے زیادہ آمن کی بات کرتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ قَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ قرآن مجید کو سننے ہو سکتا ہے کہ اب اسلام قبول کر لیں کیونکہ اسلام اتنے موقع کیوں دیتا ہے بار بار کیونکہ اسلام مار کر جہنم میں پھیکنے کے لئے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مار کر جہنم میں پھیکنے کے لئے اگر آتے تو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کافر کو نہیں چھوڑتے تھے آپ نے کہا کہ جاؤ تم سو بازاد ہو اگر مشرقین کو مار دینا اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کبھی بھی اعلان نہیں کرتے تھے اگر کوئی کہیں نہیں ہے تو آیت نو حجری کی ہے تو ہم کہیں گے دس حجری میں پھر نجران کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا جو یمن اور سعودی عرب کے درمیان نجران کا ایریا ہے وہاں پر عیسائی رہتے تھے انہوں نے آ کر کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے معاہدہ کر کر رہنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ غیر مسلم تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا اس کا مطلب اکلا کہ معاہدہ کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ ہر غیر مسلم کو مار دینے کا اگر معنی ہوتا تو پھر معاہدے کا سسٹم ہی نہیں رہتا تھا یہ صرف ان لوگوں کے لئے تھا جو معاہدے توڑ رہے تھے معاہدے توڑ رہے تھے حملہ کر رہے تھے جنگ کے دوران کی بات چل رہی ہے مثال کے طور پر اگر ایک کمیشنر پولیس کسی پولیس والے سے کہتا ہے کہ اس ایریا کے لوگوں کو تم بھون دو آرڈر دیتا ہے ایک سال کے بعد کوئی پولیس والا آ کر اس ایریا والوں کو پھر مارنا شروع کر دیتا ہے تو کمیشنر بولے گا کہ بھئی تم کیوں مار رہے ہو تو وہ بولے گا آپ ہی نے کہا نا صاحب تو کمیشنر صاحب کہیں گے میں نے تجھ سے ایک سال پہلے کہا تھا اب تھوڑی کہا تھا میں نے یہ ایریا دیکھتے ہیں تو نے گولی مارنا شروع کر دی یہ ایریا وہی ہے یہ ایریا تو وہی ہے لیکن وہ ایک سال پہلے کا کانٹیکس تھا جس وقت پر یہ آتنگوات کا کچھ مرحلہ چل رہا تھا تو میں نے یہاں پر گولی چلانے کے لئے کہی تھی تجھ سے اگر کوئی کمانڈر یا کوئی فوجی اگر کوئی گولی چلانے کے لئے کہتا ہے تو اس کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس ورٹ کو استعمال کرتے ہیں آپ جب چاہے استعمال کریں وہ صورتحال پرٹیکلر ہوتی ہے وہ صورتحال میں حکم دیا گیا تو اس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں جو ذکر ہو رہا ہے اس کا ذکر اور کانٹیکس ذکر کہہ جارہا ہے کہ کن حالات میں اوتری تھی تو اس وقت پر کیا ہوا تھا اس وقت پر جنگ یہ حالات چل رہے تھے تو جنگ کے دوران ایک واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت پر چونکہ وہ لوگ مارنے آ رہے تھے تو دیفنس کے طور پر کہا تم بھی ان کو مارو اس ٹیپ کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس دوران یہ آیت آئی آیت اس کا ذکر کر رہی ہے کہ اس وقت پر جو حالات تھے اس کو سمجھانے کے لئے تو مطلب کہ ایک کانٹیکس ہے برہا ایک کانٹیکس میں اس کو سمجھ سکتے ہیں تو قرآن مجید کی ایسی بے شمار آیتیں جیسے سورہ انفال سومبر آٹھ کے آیت نمبر ساٹھ بھی بہت کورٹ کی جاتی ہے جو فتنہ نامی فلم ہے اور سورہ انفال کے اندر جو آیت ہے یعنی کہ عدو اللہ اللہ کا دشمن ترجمہ کیا کیا انہوں نے کافر یعنی ہر کافر کو مار دو حالانکہ یہاں پر دشمنوں کی بات ہو رہی ہے جی یہاں پر دشمنوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو انہیں کافر ترجمہ کر دیا اپنی طرف سے جو دشمن ہوتا ہے بے شک کئی کافر معصوم ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ سے دشمن ہوا ضروری نہیں کہ وہ آپ سے جنگ کریں ایک عام غیر مسلم معصوم ہو سکتا ہے اچھا اسی سے میرا ایک سوال ہے کیا لفظ کافر قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے سورہ کافرون کا ذکر ملتا ہے سورہ مومنون کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ مومن سوامر 23 ہے اور سورہ کافرون قل یا ایوہ القافرون کہہ دو کہ اے کافرون لا عابدو ما تعابدو میں اس کی بات نہیں کرتا جس کی تم عباد کرتے ہو اور تم اس کی بات نہیں کرتے جن کی میں عباد کر رہا ہوں اور میں عباد کرنے والے ہیں جس کی تم عباد کرنے والے ہیں اور تم اس کی بات نہیں کرتے اس کی میں عباد کرتا ہوں تمہارا دن تمہارے لئے ہمارا دن ہمارے لئے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا بھی اعتبار سے دوستی رکھ سکتے ہو لیکن دینی اعتبار سے کوئی کامپرومنس نہیں ہوگا آپ اپنا دن فالو کرو ہم اپنا دن فالو کریں گے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے فنڈیمنٹلز کو فالو کرنا چاہ رہے آپ کو عضا دی ایک عام آدمی ایگریمنٹ کر کے معاہدہ کر کے مسلم اور غیر مسلم ایک سماج میں رہ سکتے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیب آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج سے یہاں پر یہودی نہ رہنا ہم سے مسلمان رہیں گے غیر مسلم یہاں پر نہ رہنا تو آپ نے نہیں کہا کہا کہ آپ اپنے ریلیجن پر رہا ہم اپنے ریلیجن میں رہیں گے دنیا بھی اعتبار سے اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر ڈیفنس کریں گے دنیا بھی اعتبار سے ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں گے تو اس طریقے سے آمن کے ساتھ معاہدہ کر کے رہنے کی تعلیم کس نے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تو یہاں پر بعضوں نے ترجمہ کیا کر دیا مشرقین کا ترجمہ کر دیا انہوں نے سارے ہندو کو مار دو جبکہ وہاں ہندو اس وقت تھے قرآن مجید میں ہندو کا وڑ کہاں ہے ایک مرتبہ بھی قرآن مجید میں ہندو کا وڑ آئے نہیں اور ہندو کہہ کر ریلیجن کا وڑ تو ویدوں میں بھی نہیں آیا یعنی اطلب میں یہ ہندو جو وڑ ہے یہ ایک جیوگریفیکل ٹام ہے ریلیجن کے طور پر پر پرانی کتابوں میں ہندو ریلیجن کہہ کر کوئی وڑ تو ویدوں کے اندر بھی نہیں آیا تو قرآن مجید میں کیسے آئے گا یہ تو بہت بات کی پیداوار تو اس لئے سمپل سمجھنے کی یا تو ترجمہ غلط کیا جا رہا ہے یا دشمن کا ترجمہ کافر کہہ کر لوگوں کو مزگیٹ کیا جا رہا ہے یا غیر مسلم کہہ کر مزگیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے یہ عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں سبا اللہ ناظرین کتنے اچھے سے شیخ صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن اور اسلام آتنگوات کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا ہے جو لوگ قرآن کی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس کورڈ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں شیخ صاحب اسی تعلق سے میرا آگلا سوال ہے کہ جہاد ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کا نام ہے آپ نے ایسا پچھلے اپیسوڈ میں کہا تھا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جہاد مسلمانوں کے خلاب بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے آپ اس کو کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے بتائیں گے بالکل جہاد کا معنی ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا چاہے وہ ظالم مسلمان ہو جہاد نام ہے دہشتگردی کے خادمے کا جو بھی غیر مسلمانوں کو مار دو یہ جہاد کا ٹاپک نہیں ہے وگر ویسا رہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ان کو چھوڑتے نہیں تھے جنہوں نے ستایا فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کرتے تو جہاد کا اصل ٹاپک ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا اس کی آپ نے کہا مثالیں دوں میں دو مثالیں دوں گا ایک تاریخ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اور دوسری قرآن مجید کی آیت سے سورہ حجرات سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا واللہ لہو قاتلن اللہ کی قسم میں قتال کروں گا ہر اس آدمی کے خلاف ہر اس مسلمان کے خلاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں زکاة دیتا تھا اور آج کہہ رہا ہے کہ میں زکاة نہیں دوں گا اب سوال یہ ہے کہ زکاة مسلمان دیتا ہے اس کا مطلب کیا نکلا کہ وہ مسلمان کیا کر رہے تھے زکاة نہیں دے رہے تھے زکاة نہیں دینے کی ویسے کس کا حق مارا جا رہا ہے غریبوں کا تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا ایک حق دینے کے لئے کہا مسلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے اچھاؤں اور اپنے خیالات اور اپنے خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا اگر تم اپنے خواہشات اللہ کے حوالے نہیں کرے جب تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو پھر اپنے خواہشات پر چر رہے ہیں اور پبلی کو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم ہوں پھر آپ اگر مسلم کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے خواہشات اور اپنے اچھاؤں کو اللہ کے حوالے کر کے ہر حکم کو ماننا چاہیے جب آپ نے کہہ دیا معاہدہ کر لیا اگریمنٹ کر لیا کہ میں ہر معاہدے کے مطابق چلوں گا اسلامی اعتبار سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے کہہ دیا تب آپ زکاة دینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں زکاة نہیں دوں گا تو اسلام میں کیا بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم جا کر وہ حق چھین کر لاؤ اور جا کر غریبوں کو دو ابو اکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ختال کروں گا تو یہاں پر زکاة نہیں دینے والے مسلمانوں کے خلاف بھی جہاد ہو رہا ہے دوسری مثال سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کے آیت نمبر 8 9 10 اگر ہم پڑھتے جائیں گے اس کے اندر کہا تو مسلم کی بات نہیں ہو رہی یعنی ایک مسلم میں بھی آلہ درجہ کا نام کیا ہے مومن کہ کہہ رہے ہیں اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑ لے تو تمہارا کام کیا ہونا چاہیے اور جاکہ ان کو لڑانا چاہیے وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قِتَتَلُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَاتُوا ان کے درمیان سلح کرانے کی کوئش کر رہی ہاں پر لڑنے کون دونوں بھی مومن گروہ ہیں دونوں بھی مسلمان گروہ ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو سلح کرو فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زبرستی کرتا ہے تکلیف دیتا ہے بغاوت کرتا ہے چڑھائی کرتا ہے یعنی کہ ناحق ظلم کرنی کوئش کرتا ہے فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَوْتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَعَا الْأَمْرِ اللَّهِ تو تم سب مل کر جو بغاوت کرنے والا مومن گروہ ہیں کونسا گروہ ہے مومن گروہ مومن گروہ کے خلاف تم لڑو حتی تفیعہ الْأَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ اس کو زبرستی کر کے اس کو حق کی طرف لے کر آو سچے راستے کی طرف واپس لے کر آو اب وہ بھٹک رہا ہے غلط راستے پر جا رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو ختم کر کے تم واپس حق کی طرف لے کر آو تو یہاں پر پورے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مومنوں سے کہ تم سب مل کر کس کو وہ باغی گروہ جو گروہ بغاوت میں جا چکا ان سب کو کہا کرو واپس حق کی طرف لے کر آو سچے راستے کی طرف لے کر آو تو یہاں پر فورس کا استعمال ہو رہا ہے خطال کا وڑ آیا ہے مومن کا وڑ آیا ہے اس کا مطلب جہاد جو مومن کے خلاف بھی ہوتا ہے مسلم کے خلاف بھی ہوتا ہے اور غیر مسلم کے خلاف بھی ہوتا ہے اگر کانٹیکس میں دیکھا جائے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے یعنی کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے ظلم سے اس کو روک دینا تاکہ وہ ظلم نہ کرے تاکہ معصوم بچ جائے چاہے وہ ظالم مسلمان ہو یہ پوائنٹ اچھا سمجھ جائیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے ناظرین شیخ صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ جہاد کے اصل معنی کیا ہے اور کن حالات میں جہاد جہاد ایک مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے شیخ صاحب میرا اگلا سوال ہے جو آدمی کلمہ نہیں پڑتے ان کو مار دینا چاہیے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ خیال غلط ہے جیسا کہ میں نے مثال دیا اسلام میں معاہدے کا سسٹم ہے معاہدے کا سسٹم نہیں ہوتا تھا غیر مسلموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ایگریمنٹ کیا قیسر کے لوگ کسرہ کے ایرے میں نے رہتے تھے کسرہ کے لوگ قیسر کے ایرے میں نے رہتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں مل کر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا ڈیفرنس آف اوپینین رہتے ہوئے بھی تم ایک جہاں پر رہ سکتے ہو ایک دوسرے کی کسی کو روٹی پسند ہے تو کسی کو چاول پسند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آج سے روٹی اور چاول والے مل کر نہیں رہ سکتے ڈیفرنس آف اوپینین ہے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اختلافات رکھتے ہوئے بھی کیسے ملے دین کے مسئلے میں تو کامپرومنٹ نہیں ہوگا لکم دین لکم ملی دین آپ کا دین آپ کے لئے بھر ہمارا دین ہمارے لئے لیکن اس کا مطلب کیا تھوڑی یہ ہے کہ اب ہم لڑ لیں گے دونوں مل کے ہی نہیں رہیں گے نہیں دنیاوی میٹر میں بہت سارے میٹرز میں ایک دوسرے تعلقات رکھا سکتے ایک دوسرے وہ گفت دیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کہ مسکرا کے دیکھا جا سکتا ہے ایک آدمی کے گھر میں کسی کا انتخالات تو آپ تسلی دیتے ہیں اس کو ایک آدمی کو کچھ برا ہو گیا اس کو کچھ تکلیف ہوئی ہے اس کو کچھ درود پڑ جائے تو آپ خرضا دیتے ہیں ایک غیر مسلم کے ساتھ ایک مسلمان آپس میں بدنس ٹرائدائشن کر سکتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ سورہ نمبر ساٹھ کے آتنبر سات اور آٹھ نو پڑھتے ہیں اس میں کہا لا ينہاکم اللہ عنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ لوگ جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا جنہوں نے تم کو تکلیف نہیں دی اگر تم ان کے ساتھ بر و سلا کا معاملہ اچھائی کا سلوک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا اللہ تعالیٰ تو تم کو روکتا انما انہاکم اللہ عنی اللہذین قاتلوکم فی الدینی یعنی وہ لوگ جن تم سے ختال کی تم کو گھروں سے نکالیں ان کے ساتھ اگر تم تعلقات بر و سلا کا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو لوگ معصوم ہیں جو تم کو ستاتے نہیں ہیں تم پر اتیچار نہیں کرتے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں یعنی معاہدہ کر کے رہنے کے لیے جب ریڈی ہے کہ معصوم ہے کام شہری تو ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے کوئی اشلام روکتا ہے نہیں روکتا ہے تو یہ آیت ہے اس آیت سے پتا چلا کہ ایک جگہ پر ڈیفرنس آف اوپینین رہتے ہوئے بھی ہم ملجول کر رہ سکتے ہیں لیکن ہم بتا لیں گے بھئی دین میں کامپرمنٹ نہیں ہوگا مثال کے طور پر بھئی میرے دوستی کے خاطر بعض لوگ کہتے ہیں بھئی کیا بھئی دین میں کامپرمنٹ نہیں ہوتا آپ کہہ رہے ہیں دوست کے خاطر دین میں کامپرمنٹ کرنے میں برا کیا ہے تو ہم کہیں گے بھئی کیا میں آپ کے دوستی کے لیے کہہ دوں کہ 2 پلس 2 5 بھی ہوتا ہے تو لوگ مجھ سے کہیں گے تم بے اکوف ہے یہ میتھمیٹس کا ایک فرنمنٹل فارمولا ہے کہ 2 پلس 2 5 نہیں ہوتا 2 پلس 2 4 ہی ہوتا ہے 2 پلس 2 3 نہیں ہوتا آپ 2 پلس 2 3 میں غصے میں آ کر کہوں 2 پلس 2 3 نہیں ہوتا 2 پلس 2 5 ہوتا ہے تو میں کہوں گا یہ کوئی سا جواب ہوا میں گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب پر رہے ہیں اور ہم اپنے مذہب ان کی وجہ سے ہم ان کے مذہب کی چیزیں فالو نہ کریں اور اپنی وجہ سے ہم ان کے مذہب کو نہ فالو کریں تو دین کے مسئلے میں کوئی کامپرومنٹ نہیں ہوگا لیکن دنیاوی اعتبار سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو مسلم اور غیر مسلم دونوں مل کر اس ظلم کرنے والے آدمی کے خلاف لڑ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم معصوموں کی حفات کر سکتے ہیں تو یہ کتنا اچھا نظریہ ہے ایک بیلنس ہے ایک طرف سی تعلیم پائی جاتی ہے کہ دونوں کامپرومنٹ کر لو اور اوپرا گڑمٹ کر لو دین ختم ہوگی دوسری طرف خیسر ہو کس طرح کہ لو دوسرے کو برداش بھی نہیں کر رہے دنیاوی اعتبار سے بھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی تعلیم دی اسلام کیا ہے اعتدال کا مذہب امت وسط ہے درمیانی رہ بتائی کہ یہ جو انسان کے لئے پوزی بلے چلنا تو اس لئے ہاتھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرنس آف اوپینین تو اب آپ کہیں گے بھئی سیٹی میں تو ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے کیا گھر کے اندر بھی ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس کے آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالی شاہد فرما رہے ہیں کہ ماں باپ اگر تمہارے اسلام قبول نہیں کیے اور وہ تم کو کہتے ہیں کہ تم شرک کرو چون کو چاہئے کہ ماں باپ کی فرما برداری نہ کریں اداعات نہ کریں اب گھر کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین آ گیا دیکھیں ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں تو کیا ماں باپ کے خاطر شرک کر لیں گے نہیں کریں گے کیونکہ ہم کامپرومنٹ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالی کیا کرے چونکہ تمہارے ماں باپ شرک کرارے لہذا ان کے ساتھ بیزتی کرو زلیل کرو نہیں دنیا وی اعتبار سے ان کے ساتھ کیا کرو اچھا سلوک کرو اچھا سلوک کرو تو اس سے پتا چلا کہ ایک جگہ پر مسلمان غیر مسلم تعلقات بنا کر رہ سکتے ہیں شکریہ شیخ صاحب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ناظرین کتنے اچھے طریقے سے شیخ صاحب نے اپنی بات کو رکھا کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ مذہب اپنی جگہ پر ہے اور آپسی تعلقات اپنی جگہ پر ہیں ایک مسلمان ہندو کے ساتھ ایک ہندو مسلمان کے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہیں مذہب کے اعتبار سے نہیں انہی تمام ایشوز پر بات کرنے کے لئے آگے بھی ہم کنٹینیو بنے رہیں گے اگلے اپنے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم سلام علیکم